موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز دنیا میں ٹیکنالوجی کی مدد سے ترقی ممکن ہوئی نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر کا کہنا ہے کہ طلبہ کو تسخیر اور دریافت پر طبانائی صرف کرنا چاہیے تعلیمی ادارے میرے دل کے قریب ہیں پاکستان بلوک پولیٹیکس کے بجائے دوست ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات پر یقین رکھتا ہے آرمی چیف کا کہنا ہے کہ غزہ میں مسائب کا فوری خاتمہ ہونا چاہیے کشمیریوں کی خواہشات کے خلاف پنازے کی نویت تبدیل نہیں کی جا سکتی عام انتخابات کاغذات نامزدگی کے اجراء اور جمع کرانے کا سلسلہ شروع کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے پی ٹی ای امیدواروں کے لیے ہدایت نامہ جاری مسلم لیگ نون کی ملک بھر میں امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی ہدایت آڈیو لیگ کیس کسی ایجنسی کو حکومت کی جانت سے ٹیپنگ کی جازت نہیں اٹرانی جنرل کا کہنا ہے کہ کوئی ایجنسی کر رہی ہے تو غیر قحلونی ہے عدالت کی پی ٹی اے ایف آئی ای سمیت دیگر پریکین کو دوبارہ جواب جمع کرانے کی ہدایت ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی موسیقی کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas, get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others, lie to immigration نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ طلبہ کو تسخیر اور دریافت پر طوانائی صرف کرنا چاہیے مزید جانیں گے اسے پورٹ پہ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ طلبہ کو تسخیر اور دریافت پر طوانائی صرف کرنا چاہیے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے غلام اسحہ خان institute of engineering and technology میں طلبہ و طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں ٹیکنالوجی کی مدد سے ہی ترقی ممکن ہوئی طلبہ کو تسخیر اور دریافت پر طوانائی صرف کرنا چاہیے اسلام میں حصول علم پر بہت سور دیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ تعلیمی ادارے میرے دل کے قریب ہیں میں ان لوگوں کی بہت تعریف کرتا ہوں جنہوں نے اس انسٹیوٹ کا تصور پیش کیا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کا کہنا تھا کہ تعلیمی ادارے میرے دل کے قریب ہیں انہوں نے کہا کہ کائنات کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک دم ختم ہو جائے اس میں تخلیق کا عمل جاری رہتا ہے انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں میں فیکلٹی کی اہمیت بہت زیادہ ہے ان اداروں میں زیر تعلیم ہماری نوجوان نسل مستقبل کی قیادت ہے دوسری جانب نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے غلام اسحہ خان انسیٹیوٹ آف انجینیرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے گرلز ہوسٹل کا افتتح کر دیا غلام اسحہ خان انسیٹیوٹ آف انجینیرنگ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے ہوسٹل میں اکیانوے کمرے ہیں جن میں ایک سو اسی طالبات کی رہائش کی گنجائش موجود ہے وزیراعظم نے اس موقع پر انسیٹیوٹ کے لان میں یادکاری عودہ بھی لگایا آرمی چیف جنرل سید آسین مونیر نے کہا ہے کہ پاکستان بلوک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتا غزم مصائب کا فوری خاتمہ ہونا چاہیے یک طرف اقدام کشمیریوں کی خواہشات کے خلاف تنازی کی نایت تبدیل نہیں کر سکتا مزید احوال اس سپورٹ میں آرمی چیف جنرل سید آسین مونیر نے کہا ہے کہ پاکستان بلوک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتا غزم مصائب کا فوری خاتمہ ہونا چاہیے یک طرفہ اقدام کشمیریوں کی خواہشات کے خلاف تنازی کی نائیت تبدیل نہیں کر سکتا آئی اس پیار کے مطابق امریکی تینک ٹینکس اور میڈیا ارکان کے ساتھ خصوصی ملاقات میں آرمی چیف نے علاقائی سلامتی برنالاقوامی دہشتگردی اور جنوبی ایشیا میں سٹریٹیجک استحکام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر پاکستان کے نکتہ نظر کو اجاگر کیا آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی اومنگو اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر سور دیا آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کشمیر ایک برنالاقوامی طور پر تصنیم شدہ تنازہ ہے اور کوئی بھی یک طرفہ اقدام کشمیری عوام کی خواہشات کے خلاف اس تنازی کی نائیت کو تبدیل نہیں کر سکتا آرمی چیف نے غزہ میں فوری جنگ بندی کے خاتمیں انسانی ہمدردی و خطے میں پائدار امن کے لیے دو ریاستی حل کے نفاظ کی فوری ضرورت پر بھی سور دیا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان علاقائی استحکام اور عالمی آمن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کئی دہائیوں سے برنالاقوامی دہشت دردی کے خلاف نبر و داسوا ہے خصوصی ملاقات میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان وسیعیشہ کے دیگر ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرنا چاہتا ہے پاکستان بلوک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتا اور تمام دوست ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھنے پر یقین رکھتا ہے آرمی چیف نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی کہ پاکستان طبیق مدتی دو طرف تعلقات کے ذریعے امریکہ کے ساتھ مضبوط روابط کو وسیع کرنے کا فہاں ہے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف چند میں بے مثال خدمات اور قربانیاں دی ہیں اور پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت سے آخری دہشتگرد کے خاتمے تک یہ جنگ چاری رہے گی پاکستان جیو پولٹیکل اور جیو اکنومک دونوں نکتہ نظر سے اہم ترین ممالک میں سے ہے دورہ امریکہ کے دوران سیاسی اور ازکری قیادت کے ساتھ آرمی چیف کی بات چیت بہت مصفت رہی آرمی چیف کی آمد پر پاکستان کے سفیر نے ان کا استقبال کیا ملک بھر میں آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے انتخابی عمل کا آغاز ہوتے ہی امیدواروں کو کاغذات نامزدگی کے اجراء اور جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے ملک بھر میں آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے انتخابی عمل کا آغاز ہوتے ہی امیدواروں کو کاغذات نامزدگی کے اجراء اور ان کی جانب سے جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے امیدوار 22 دسمبر تک شام ساڑھے چار بجے تک کاغذات نامزدگی حاصل اور جمع کرا سکتے ہیں شیڈیول کے مطابق امیدواروں کی ابتدائی فہرس 23 دسمبر کو جاری کی جائے گی 24 سے 30 دسمبر تک کاغذات نامزدگی کی جانچ پر تال ہوگی کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے پر اپیل دائر کرنے کی آخری تاریخ 3 جنوری 2024 ہے جبکہ 10 جنوری 2024 کو اپیلوں پر اپیلٹ آتھارٹی کے فیصلوں کا آخری روز ہوگا الیکشن کمیشن امیدواروں کی حتمی فہرس 11 جنوری کو جاری کرے گا جبکہ کاغذات نامزدگی واپس نینے کی آخری تاریخ 12 جنوری 2024 ہوگی جس کے بعد امیدواروں کی حتمی فہرس جاری کی جائے گی امیدواروں کو انتخابی نشان 13 جنوری کو جاری کیے جائیں گے اور آرٹ پروری کو پولنگ ہوگی انتخابی عمل شروع ہونے کے ساتھ ہی ملک بھر سے امیدواروں کا بڑی تعداد میں کاغذات نامزدگی فارم حاصل کرنے کی اطلاعات ہیں گزشتہ روز لاہور سے استحکام پاکستان پارٹی کے سربرا جہنگیر ترین کی لیگل ٹیم نے ان کے لئے قومی اسیملی کے ایک اور صوبائی اسیملی کے دو حلقوں سے کاغذات نامزدگی حاصل کیے تھے واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے متعلق ہدایت نامہ بھی جاری کیا ہے جس میں کاغذات نامزدگی میں مطلوب تمام شرائط کی وضاحت کی گئی ہے بیان حلقی میں امیدوار کو خود کو انتخاب لڑنے کے لئے اہل ثابت کرنا ہوگا نامزدگی پارم میں ختم نبوت پر قطعی اور غیر مشروط ایمان رکھنے کا کاؤلم بھی شامل ہے اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لئے کوشہ رہنے کا اقرار بھی حلف نامی میں شامل ہے پاکستان طریقہ انصاف نے پارٹی ٹکٹ کے خواہش مند افراد کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ آج پروری کے انتخابات کے ٹکٹ اگلے دو ہفتے میں فائنل ہوں گے امیدوار ٹکٹ کا انتظار کیے بغیر 22 دسمبر تک کاغذاتیں نامزدگی جمع کروا دیں فورم پر کرنے کے لئے کسی ماہر وقیل کی خدمات حاصل کر کے کاغذات جمع کروائیں الیکشن کے طریقہ کار کے ماہرین اور حلقے کے وکلا کو اپنی ٹیم کا لازمی حصہ بنائیں ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ کاغذات حاصل کرنے یا جمع کروانے یا اسکروٹنی کے لئے امیدوار کا موجود ہونا ضروری نہیں پی ٹی آئی کے امیدوار اپنے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کی حفاظت یقینی بنائیں کاغذاتیں نامزدگی جمع کراتے وقت پارٹی ٹکٹ منسلک کرنا ضروری نہیں پارٹی ٹکٹ گیارہ جنوری تک جمع کروایا جا سکتا ہے علاوہ عزی پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے پارٹی ٹکٹ کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی بازابتہ اجازت دی الیکشن شیڈیل جاری ہونے پر پارٹی ٹکٹ کے خواہش مندوں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی اجازت دی گئی پارٹی علامیہ کے مطابق ہر امیدوار کو 22 دسمبر تک پارٹی کے مطالقہ زلعی صدر کو حلف نامہ جمع کروانا ہوگا پارٹی ٹکٹ جاری نہ ہونے کی صورت میں امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی واپس لیں گے اور پارٹی کے نامزد امیدوار کی حمایت کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آڈیو لیگ کیس میں ایف آئیے اور دیگر کو دوبارہ جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی مزید جان لیں گے اس رپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے آڈیو لیگ کیس میں ایف آئیے اور دیگر کو دوبارہ جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق چیف جسٹس سرق ابن ساہ کے بیٹے اور بشرا بیوی کی درخواستوں پر سمات ہوئی بشرا بیوی کے وکیل لطیف خوصہ اٹرونی جنرل منصور ایوان عدالت میں پیش ہوئے اٹرونی جنرل نے وزیراعظم آفیس کی ریپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دی اٹرونی جنرل نے دلائل میں کہا کہ عدالتی احکامات کے بعد ایف آئی اے ٹیلی کام کامپنیوں کو لکھ رہا ہے سوشل میڈیا پلائٹ فارم سے ریپورٹ لینا ہوگی تب ہی تحقیقات آگے بڑھ سکنی ہیں اٹرونی جنرل نے کہا کہ وفاق حکومت کی جانب سے کسی ایجنسی کو آڈیو ٹیپ کرنے کی اجازت نہیں ایف آئی اے کو پہلے دیکھنا ہے کہ کس نے کال ریکارڈ کی اگر کوئی حکومتی ایجنسی یہ ریکارڈنگز کر رہی ہے تو وہ غیر قانونی ہیں دوران سمات جسٹس بابر ستان نے ریمارکس لیے کہ کہا گیا ہے کہ آڈیو لیگ کے سورس کا پتہ نہیں لگا سکتے یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اس کو حل کریں گے اٹرونی جنرل نے کہا کہ ان کو وزیراعظم آفیس کے ذریعہ ریپورٹ فائل کرنی چاہیے تھی وکیل پیمرہ نے کہا کہ پرائیوٹ آڈیو لیگ کو ٹی وی چینل نشر نہیں کر سکتا عدالت نے استفصال کیا کہ پیمرہ اس حوالے سے کیا ایکشن لے رہا ہے عدالت نے پی ٹی اے کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ڈی جی صاحب آئندہ سمات پر آپ تفصیلی ریپورٹ جمع کرائیں آپ وفاقی حکومت پر ہے کہ وہ کیسے چلانا چاہتے ہیں اس کیس میں سینئر صحافیوں کو عدالتی معاون مقرر کریں گے اگر وفاقی حکومت یا ادارے نہیں بتائیں گے کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے تو نیشنل یا انٹرنیشنل سرویلنس کنسلٹنٹ کو عدالتی معاون مقرر کر دیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورڈ نے ایف آئی اور دیگر کو دوبارہ جواب جمع کرانی کی ہدایت کرتی ہوئے سمات ملتوی کر دی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس پر ایک کے بعد موسیقی